اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ اسلام علیکم ہم آپ کا اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں 2019 کا سب سے کامیاب ڈراما ہور پری رہا ہے اس لئے لوگ فرمائش کر رہے ہیں یہ ڈراما اتنی جلدی کیوں ختم ہو گیا اس کو تو ابھی اور چلنا چاہیے تھا اگر ختم کر ہی دیا ہے تو اس کا سیزن ٹو لائے جائے اس کو یوٹیوب پر بہت سے لوگوں نے دیکھا اس کا انڈ بھی اچھا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں دکھایا گیا ہے ایک دکھی بیوہ کو اس کا جیون ساتھی مل جاتا ہے وہ خوش ہو جاتی ہے کلناز خوش ہو جاتی ہے کہ ماں کی شادی ہو گئی مگر یہ نہیں دکھایا گیا بطول کا کیا بنا کیا امجر نے اسے طلاق دے دی یا بطول اور ددانہ دونوں کو رکھ لیا رکیہ بیگم اور ذلکر نین کا انجام کیا ہوا کیا وہ اپنے پاگل بچے اور روتی بسورتی بیٹی کے ساتھ باقی ساری زندگی گزاریں گے کیا بطول ہمجد کے چھوڑنے پر مر جائے گی گلناز آخر کیا کرے گی کیا اپنی تعلیم جاری رکھے گی یا شادی کر لے گی آخر اس کی شادی کس سے ہوگی کیونکہ ڈرامے کی آخری اپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے وہ امران کو معاف نہیں کرتی اور نہ ہی اس کا پروپوزر قبول کرتی ہے امجر اور دردانہ ماں کی دعاوں کے بغیر کیسے خوش رہ سکتے ہیں امجر اپنے والدین کو چھوڑ دیتا ہے اور فہمیدہ اپنی بیٹی دردانہ کو اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو ڈرامے کا انڈ بلکل بھی اچھا نہیں ہوا جتنا ڈراما مشہور ہوا تھا ابھی ڈراما اور چلنا چاہیے تھا کیونکہ اس ڈرامے میں صرف فہمیدہ کو خوش دکھایا گیا ہے نہ گلناز کو نہ دردانہ کو رکیہ اور حاجہ کی فیملیوں کو تو سزا ملنی ہی تھی ان ساری باتوں کے جواب کے لیے لوگ سیزن ٹو کے منتظر ہیں ابھی تک چینل والوں نے اتنا رسپانس نہیں دیا اگر اگلے سیزن ٹو میں فہمیدہ ہو سکتا ہے میاں کے ساتھ باہی چلی جائے یا کچھ یوں نظر آئے خوش خورم اپنے میاں کے ساتھ اپنے نئے بچوں کے ساتھ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ہور پری کا سیزن ٹو آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر بھی کریں تاکہ چینل والے جلد ہی سیزن ٹو کا فیصلہ کر لیں ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی